شہباز شریف کا آج آپریشن ہونے جا رہا ہے شہباز شریف آئندہ ماہ واپس آ جائیں گے مسلم لیگنون کے رہنمارانہ صلی اللہ کا دعویٰ حکومت پر اداروں کو یرغمال بنا کر مخالفین کو نشانہ بنانے کا الزام کہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحقام کے بغیر موشری استحقام ممکن نہیں کسی بھی اپوری حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے ان ہاؤس تبدیلی کا ساتھ دینے کا فیصلہ تو مسلم لیگنون کی پارلیمانی پارٹی کرے گی لیکن ایک فیصلہ جو کنسنسس پاہ جاتا ہے ویدن پارلیمانی پارٹی اور ویدن پارٹی بھی کہ ہم کسی ایسی انٹیرم گورنمنٹ کا جو دو ماہ چار ماہ جا چھے ماہ کے لیے ہے ہم اس کا حصہ نہیں بنیں اب پولیس کو بھی انہوں نے یہ مشن دے دیا کہ ہمارے مخالفین کے جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ آپ کاروائی کریں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کس قسم کا جو ہے وہ محول بننے جا رہا ہے کس قسم کا انتقام اور کس قسم کی کاروائیاں جو ہے وہ ہونے جا رہی ہیں آنے والے دو چار دنوں میں ایک ہفتے میں میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ روح بصحت ہو جائیں گے تو اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ واپس آئیں گے بارہ موسم انہوں نے کہہ دیئے کہیں چوبیس نہیں کہہ دیئے دراصل آدمی جس حالت میں جس حالت میں وہ جا کے تقاریر کرتے ہیں اس حالت میں آدمی جب ہو تو اسے چار کا بارہ اور بارہ کا چوبیس نظر آسکتا ہے موسیقی